ہالو فرنس ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں فرنس دیئے بہت سے لوگ ہیں کہ کرپٹو انوکس پر اپنا ایکاؤنٹ تو بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں اسے ایکٹیویٹ نہیں کراتے ہیں تو اگر آپ ایکاؤنٹ بناتے ہیں اور اسے ایکٹیویٹ نہیں کراتے ہیں تو آپ کے ایکاؤنٹ بنانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس لئے اچھا ہو کہ آپ ایکاؤنٹ نہ بنایا تو ہی بہتر ہوگا فرنس بہت سے لوگ ہزاروں لوگ آتے ہیں ایکاؤنٹ بنا لیتے ہیں لیکن اسے ایکٹیویٹ نہیں کراتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے میں اپنی راون لائن میں بھی دیکھتا ہوں چیک کرتا ہوں تو بہت سارے ایکاؤنٹ ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے جب اسے فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد پیسہ نہیں ہے فائیو دھوجن روپے انویسٹ کرنے کے لیے یعنی وہ فری کی سکیم چاہتے ہیں کہ فری کی سکیم جب وہ جوائن ہو جاتے ہیں تو اس میں پیسہ آنے لگتا ہے تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بار آپ پیسہ انویسٹ کر کے تو دیکھئے آپ کی زندگی ضرور بدلے گی اور ابھی تک جن لوگوں نے بھی انویسٹ کیا ہے سبھی کو کچھ نہ کچھ ملا ضرور ہے اور ابھی جو کوئن آ رہے ہیں جیسے آپ اگر ابھی کوئن لیتے ہیں کوئی اگر لانچ ہوتا ہے ایک روپے میں پچاس فیسے میں دیو روپے میں تو وہ کوئن اگر لیں گے تو کئی دنوں کے بعد اس کا ویڈرول آئے گا اور ریشٹرڈ ہوگا اس کے بعد میں آپ کو پیسہ ملے گا تو یہ سب بہت سی ایسی بات ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو کم سے کم آپ کو ون یئر کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو ون یئر تک آپ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد جیسے آپ اگر ایٹی سی میں جوئن کرتے ہیں ایٹی سی کے پہلے جیسے دا چیم کوئن آیا ٹھیک ہے چیم کوئن کے بعد میں ایٹی سی آیا ایٹی سی کے بعد میں اتنے سارے کوئن آگئے ہیں کہ ہی کوئن کی منڈی جیسی کھل گئی ہے ٹھیک ہے منڈی میں تو بھی ریٹ بڑھتا ہے بڑھتا رہتا ہے کافی جیدہ دیکھتے ہیں لیکن منڈی اس میں آپ سبجی لاتے ہیں اسے ترنت یوز بھی کر لیتے ہیں بٹ آپ اگر کوئن آز لیتے ہیں تو اسے ترنت یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کم سے کم ون یئر سکس منت اور اس سے جیدہ کا ویٹ کرنا پڑے گا جب اس کا ریٹ بڑھے گا تب ہی آپ کو اس میں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی ایک کمپنی میں جوئن ہو اور اسی کو پکڑ کے چلیں تو آگے بہت اچھی انت ہو سکتی ہے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تین چار دس پندرہ کمپنی جوئن کر لیتے ہیں اس کے بعد میں پھر کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا اس میں کیا تھوڑا اس میں کیا ایسے سبی میں کرتے ہیں کام لیکن اس میں ترقی نہیں ہو پاتی ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر ایٹی سی میں اچھی طرح سے محنت کریں گے تو ابھی آپ کو اچھا پڑڑا ملے گا اور پھر اتنی ساری نگیٹیوٹی فیلنے کے بعد میں اتنی ساری نگیٹیوٹی نیوچ آنے کے بعد بھی ایٹی سی تنا گروہ کر رہا ہے سبی جگہیں اور بہت سے لوگوں ابھی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موائے سے بیجنیس ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ڈیجٹل کوئن بھی ہوتا ہے جسے ہم بیجنیس کر سکتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جیسے ماں لیجئے کوئی انون پرسن آپ کے ڈاؤن میں جوئن نہیں ہونا چاہتا ہے تو مت ہونے دیجئے لیکن آپ اپنے سگے سمندیوں کو تو جوئن کر سکتے ہیں سگے سمندیوں کو جوئن کر سکتے ہیں آپ یہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سگے سمندیوں کو جوئن کر دیں اس کے بعد میٹی سی اگر کلوز ہو گیا بند ہو گیا تو وہ لوگ ہم کو بولیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر بات آگی تب ہی تک آتی تو کب کا بند ہو گیا ہوتا بٹ ایسا نہیں ہے ایسی مصیبت جب نووہ ایکسچینج بند ہونے والا ہے ایسی دو دو پروبلمس آکے جب کھڑی ہو گئی ہے اگر کسی بھی نورنل کرپٹو کرنسی کے سامنے ایسی نیگیٹیو فیلتی تو وہ کوئن کب کا بند ہو گیا ہوتا آج کوئی بھی کوئن دکھ رہا ہے آپ کو نہ تو کسی کا ویڈو لگتا ہے نہ کسی کو پیسہ ملتا ہے اور کوئن لیجئے اس کے بعد میں کئی دنوں کے بعد ریشٹر ہوتا ہے کوئی کسی سے کوئن خریدنا نہیں چاہتا ہے بہت سا فروڈ ہو رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں کوئن نہیں دیتے کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئن ان کو دے لیتے ہیں تو وہ پیسے نہیں ملتے تو یہ سی بہت ساری پرولم کچھ لوگ ایکسن سے خریدنا آئی بیٹر سمجھتے کہ ایکسن سے اگر ہم خرید لیں کوئی پرولم نہیں ہوگی لیکن دوستو اگر آپ ایٹی سی میں اگر آپ کسی کی راؤن میں بھی ایکاؤنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر یہ بروسہ ہوتا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ پروڈ کرے گا میں اس کو فائی توجن روپے نہیں بھیجوں گا تو آئی دی ایکٹیویٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے فائی توجن اگر آپ کے بھیجنے سے ڈرتے ہیں تو دیکھئے آپ اپنی پروفائل میں جائیے اور وہاں پر جو اسپونسر کا وہاں پر ڈیٹیل ہوتی ہے پوری وہاں پر ایمیل آئی ڈی بھی ہوتی ہے اسپونسر کا نام بھی ہوتا ہے اور موبائل نمبر بھی ہوتا ہے تو وہ موبائل نمبر یا ایمیل آئی ڈی جلدی سے چینج ہو سکتا ہے کر دے بٹ اس کی اسپونسر آئی ڈی تو وہی رہ گی اسپونسر آئی ڈی تو کوئی چینج نہیں کر پائے گا تو آپ اس کے اسپونسر آئی ڈی سے آپ کمپلین کر سکتے کرٹو انڈوز سے ہیلپ نائن نمبر پر وہ آئی ڈی بتا کر آپ وہاں پر کمپلین بھی کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے پائیپ تاؤجن پاس چیار روپے لے کر اس نے میری آئی ڈی ایکٹیویٹ نہیں کی تو میں کیا کروں وہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور ایسی اس مصیبت میں بہت سی پرولوم آگئی بٹ ای ٹی سی گروہ کر رہا ہے تو پھرنس آپ کیوں موقع چوک رہے ہیں ابھی دیکھئے ای ٹی سی ایک سو بیس روپے تک ایک سو دس روپے تک جا کر اور وہ پیچھے لوٹا ہے تو صرف نیگٹیویٹی کے کارٹ اور بہت اچھا گروہ کر رہا ہے اگر ایسی پرولوم کسی اور کرنسی کے ساتھ میں آتی تو ساید آج جو وہ کلوج ہو گیا ہوتا تو میں یہی بتانا چاہوں گا اگر آپ نے ایک آنٹ بنایا ہے اگر آپ بنانا نہیں چاہتے ایکٹیویٹ نہیں کرانا چاہتے تو مد بنائیے کیونکہ بہت سارا لوڈ ہو جاتا ہے جس کے ہر بیس سائٹ سلو ہو جاتی ہے تو یہ دیا ایک آنٹ بنائیے تو اسے ایکٹیویٹ بھی کرائیے تو ایکٹیویٹ کرانے سے کیا ہوتا ہے جو لوڈ بڑھے گا وہ صحیح ہے بٹ اگر فالتوں میں لوڈ بڑھے گا تو وہ غلط ہے تو آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں کسی کی بھی کسی کی بندے کی بھی کہیں بھی کمپلین کر سکتے ہیں جروری نہیں ہیلپ لائن میں آپ جو ایٹی سی کے بہت سارے گروپس ہیں اس میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں فیس بک پر جو سباسر اس میں بہت سارے ان کے مطرگر ہیں ان کو بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں بہت سارے گروپس ہیں ان میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں یہ جو غلط ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہے تو میں یہی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ اس میں اچھی طرح کام کریں گے تو بہت جلدی آپ گروہ کریں گے اور ایدین نہیں کریں گے یہ تھوڑا اس میں کیا تھوڑا اس میں کیا تو یہ آپ کو بہت دیرے دیرے سبلتا ملے گی اگر ابھی آپ نیا کوئی کوئن لانچ ہوتا ہے اس میں انویسٹ کرنے سے اچھا ہے آپ ایٹی سی میں ایک ساتھ لگے رہیں تو اس میں بہت جلدی جو بھی لوگ تو اگر کسی بندے نے دو تین آئیڈی بھی لگائی ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملا ہے اگر نہیں ملا ہے تو آپ اس بیٹ کریے آپ کو بھی ملے گا دیرے دیرے اس کا جب ریٹ بڑھے گا آگے پانچھے سال میں جب دیکھیں آپ کسی کا بینک میں جیسے آپ جمع کرتے ہیں پیسے ڈیپوزٹ کرتے ہیں یا ایپڈی کراتے ہیں میمو پولزی کھولتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ایپڈی کراتے ہیں بیس ہجار پچیس ہجار فائیو دو جنٹ تو اس کے لیے ملوم پانچ سال یا چھ سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ اگر اس میں کچھ نہیں تو سال پر یا دو سال کا آئی ویٹ کرنے تو بھی بہت اچھا دیکھیں ویٹ کوئن کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور سارے تین لاکھ پہنچا تھا اس کے بعد میں پھر ڈاؤن ہوا پھر اس کے بعد میں ابھی پانچ سلاکھ بھی ہو گیا پانچ سلاکھ سے اوپر بھی ابھی جانے والا ہے چھے لاکھ اسی منت میں ہو جائے گا اور کہتے ہیں کہ دسمبر تک اس سے نو لاکھ روپے ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ چھ سائے چھے لاکھ بھی ہو سکتا ہے سائے چھے لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ فرنس بیٹ کوئن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹ کوئن کی جو ہاں جی گائیڈ لائنز بھی بنای جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوکل ویف سائٹ بنا کر لوگوں کا پیسہ ہڑپ لیتے ہیں انہیں بیٹ کوئن کے لالت میں بہت سارا فروڈ ہو جاتا ہے تو یہ گائیڈ لائنز بھی تیار کی جا رہی ہیں جلد ہی جو بھی ایڈریس ہوتا ہے بیٹ کوئن کا اس کے آدھار پر لوگوں کو ٹریس کیا جائے گا کہ کہاں کی ویف سائٹ ہے اور کس بندے نے فروڈ کیا بہت ساری فروڈ ہوتے تو ایسی جو بھی لوکل ویف سائٹ ہیں ان پر بلکل بھی پیسہ انویس مت کیجئے اس میں بلکل بھی پیسہ آپ لوگ نہ مت کیجئے آپ کو جامی بھرو سے بند اگر آپ کو کسی بندے کے بارے میں بہت زیادہ نولیج ہو بہت زیادہ جانکاری ہو جو آپ کے سمپرگ میں رہا ہو جسے آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اسی کو آپ اسی سے آپ سودا کیجئے اسی سے آپ کوئن لیندیش کیجئے بائی سیل اسی سے کیجئے اور اننون پرسن کو آپ پیسے بلکل مت بھیجیں جب اس کی پوری جانکاری کرنے تب ہی پیسے بھیجیں تو جیدہ جانکاری کے لیے آپ کلپٹو ان بوکس پر فون کر سکتے ہیں آپ مجھے فون کر سکتے ہیں بہت سی ایسی جانکاری ہیں اور جروری نہیں کہ آپ ادھر ادھر سے کر دیں جو او کیس چالو ہو جائے گا تو آپ اس سے پرچس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ای ٹی سی کی ضرور پڑھے گی تو آپ اگر ہماری ڈاؤن لائن میں آتے ہیں تو آپ ایکٹیویٹ جرور کرائیے کوئی آپ کے ساتھ فروڈ نہیں ہوتا اگر فروڈ ہوتا ہے تو آپ جو فروڈ میں میرا نمبر دیا ہوگا اس میں ای میل آئی ڈی بھی دی ہوگی اور ہماری سپونسر آئی ڈی سے آپ کسی کو بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پرنس یہی آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ اس میں جیدہ انٹریسٹ لیں اور اگر کوئی اننون پرسن آپ کے ساتھ جوئن نہیں ہو رہا تو اپنے پریوار والوں کو اپنے ریلیشنسیب اپنے رشتے دار اور اپنے دوست لوگوں کو جوئن کرائیں اور جیدہ سے جیدہ لاب اٹھائیں دیرے دیرے اس کا ریڈ بھی بڑھ رہا ہے اور اس سے پرنس پروفیٹ بھی بہت ہے جو انوائشن تھا اس میں تو بھی ڈرول ہوئی ہی رہا تھا پہلے اور بعد میں بھی جو بند ہو گیا اس کے بجے سے اور بھی پرولوم کھڑی ہو گئی ہے تو دیرے دیرے ساری پرولوم سولو ہو جائے گی سی ریچارج بھی ہوتا ہے فلائٹ ٹکٹ ہوتی ہے ریلوے ٹکٹ بھی دیلے دیرے سب کچھ ہو جائے گا اور ڈی ٹی ایس ڈاٹا بغیرہ یہ سب ریچارج ہوتا ہے بس ٹکٹ بھی ہونے لگی ہے تو فرنس بلکل یوں جو رہا ریالٹی سامنے ہے سب کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہے یہ کوئن اب بھی کوئی بھی کوئن میں نہ تو ویڈرول ہو رہا ہے نہ کھئی پر بھائی سیل ہو رہا ہے بس دھڑلے سے آپ کو پیسے ہی لگانا ہے انویسٹ کرنا ہے اور سال دو سال کے لیے آپ کو رکنا ہے تو آپ اس میں ترنت انویسٹ کیجئے اور ترنت سے کام شروع کیجئے اور بس آپ کا کام شروع دوسرے مہینے میں تو آپ تو کچھ سمجھدار ہیں سب کچھ جانتے ہیں جو بھی بیجنس کرتے ہیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں سب کچھ جانتے ہی ہیں تو اس میڈیو میں بس اتنا ہی ہے آگے ایک ویڈیو میں کچھ اور لے کر آوں گے اوکے پرنس تینکیو اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور ویل آئیکن پر کلک جرور کر دیں تینکیو پرنس